خیر مقدم کرتا ہوں ہمارا شو جس کا نام ہے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ دوستو ہم بات کر رہے ہیں ویل پردہ یعنی کے ہجاب پر اور پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا ہم نے بہت ہی کمپریٹیو اینالیسز کیا جس میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں بہت ساری نقاط آپ کے سامنے آئے اور بہت سارے شاکنگ فیکٹس آج کے اپیسوڈ میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں زیس صاحب سے زیس صاحب ہمارے سوڈیو میں موجود ہیں بہت بہت خیر مقدم اکبر پھر آپ کا السلام علیکم رحمت اللہ زیس صاحب جو شاکنگ فیکٹس پر آپ بات کرنے والے تھے اس سے پہلے جس ٹاپک پر تھے جس نقطے پر ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ انٹرمنگلنگ پر کیا کیا نقطانات سامنے آتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم اس بات کا ایک انٹرڈکشن پھر سے دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ دو الگ سسٹمز ہیں ایک سسٹم یہ سکھا رہا ہے کہ عورتوں کو ہجاب میں ہونا چاہیے مردوں اور عورتوں کے بیچ میں سیگریگیشن ہونا چاہیے ذمہ داری رسپانسیبیلٹی کما کر کے گھر کا خرچہ چلانے کی عورتوں پر نہیں ہے نہ شیئر ہے بلکہ مردوں پر ہے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ یہ سسٹم کے انتر سارے بڑھیں جس کا نقصال آپ نے بتایا تھا کہ ایکسپلائیٹیشن ہو سکتا ہے ان کے اندر سارے وہ راستے جو جا رہے تھے زنا کی طرف یعنی کہ ایکسٹرامیرٹل اور پری مریٹل افیرز کی طرف وہ راستے پہلے سے کٹ کر دی گئے ہیں یعنی کہ زنا کرنا تو غلط ہے اسلام میں پنشیبل اوفینس ہے ایک قرائم میں گناہ ہیں لیکن وہ گناہ کے راستے بھی روک دی گئے ہیں تاکہ کوئی اس راستے پر جائے بھی نہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک یہ سسٹم ہے جہاں پر یہ سارے راستوں میں بلوک ہے وہاں پر ایک مرد کے لئے کسی عورت کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا بھی گناہ ہے اللہ کے رسول بحرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لائیت آنا فی راسی اہا دیکن تم میں سے کسی کے سر میں بیمی ختم من حدید لوہے کی سوئی دال دی جائے خیر اللہ بیٹر ہے اس کے لئے یہ بیٹر ہے بنسبت اس کے کہ وہ ایسی کوئی عورت اسے چھوئے جو اس کے لئے حلال نہیں ہے جو اس کے لئے حلال نہیں ہے اس کے چھونے سے بیٹر ہے جو اس کے سر میں لوہے کی سوئی دال دی جائے سنان ابن ماجہ میں صحیح صند سے حدیث ملتی ہے ایک بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے سورہ احضاب میں سورہ 33 آیت 53 کہ جو تمہیں ان سے پوچھنا ہے پردے کے پیچھے سے پوچھو تاکہ تمہارا دل اور ان کا دل پاک رہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورتیں جو کانسیاتن آریا کپڑے پہنیوی ہوتی ہیں پھر بھی بنا کپڑوں کے ہوتی ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موملاتن مائلہ وہ خود بھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود بھی ان کی طرف مائل ہو جاتی ہیں مطلب ایسی عورتیں جو جنرلی اپنے آپ کو انکور کریں ہائے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ یہ پورے سٹرکچر کی وجہ سے اس کی اوپننس کی وجہ سے سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ کر کے وہ دوسری مردوں کی طرف مائل ہو سکتی ہیں there are certain probabilities جیسے کہ ثبوت ہمیں ملتا ہے سٹیٹسٹک سے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے قوشنز ہیں یہ سارے وہ راستے ہیں مان لیجئے کہ کہاں سے غلط راستے پر آدمی جائے گا جب اسے نظر اٹھا کے دیکھنے کی اجازت نہیں جب اسے اس کے ساتھ میں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں کوئی زنا کہاں سے کرے گا کوئی جب اس کے ساتھ ملنے اور ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے جب اس طرح سے intermingling کے سارے راستے روک دی گئے ہیں تو وہ پورا سسٹم جو ہے جو ایک زنا پیکیج ہے وہ پورا پیکیج روک دیا گیا ہے تو یہ جو سسٹم ہے اسے ہم کہیں گے اسلامی سسٹم آف چیستٹی اسلامی سسٹم پاکیزگی کے مطالق لیکن اس کے کمپیریزن میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ سیکنڈ سسٹم ہے جو سیکنڈ سسٹم کے اندر عورتوں کو ایک کھلی چھوٹ دی گئی ہے بلکہ انہیں بتایا گیا ہے یہ آپ کا ایک رائٹ ہے یہ فریڈم ہے جس کے اندر آپ اپنی خوبصورتی کو ڈسپلے کر سکتی ہیں جس کے اندر مردوں اور عورتوں کو ساتھ ملائے گیا ہے جس میں وہ سب ساتھ میں ہیں جس میں intermingling ہے ہر لیول پر ہر سٹیٹ پر اب یہ جو intermingling ہوتی ہے یہ جو پورا سسٹم ہے اس سسٹم کے آؤٹکم کیا کیا ہو ہم نے ایک مثال دیکھی تھی کہ جیسے نسال کے طور پر کوئی چیز میں attraction ہے مردوں اور عورتوں میں ایک natural attraction ہوتا ہے اور وہ natural attraction جب ہے اور undeniable ہے تو وہ natural attraction سے کیا کیا results پیدا ہوتے ہیں تو وہ results ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے سب سے پہلا result اور وہ یہ ہے کہ جب مرد اور عورتیں ساتھ میں ہیں کسی بھی environment میں جب عورتیں اپنی خوبصورتی کو ظاہر کر رہی ہیں اپنی beauty کو display کر رہی ہیں تو یہ جو attraction ہے اس attraction سے result کیا آئے گا result یہ ہوگا یا تو consent کے ساتھ کچھ چیزیں step by step آگے بڑھے گی پہلے باتوں سے مزاک ہونے لگا مزاک کے ساتھ تھوڑا گھومنا شروع ہو گیا گھومنے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر کے کچھ باتیں ہونی شروع ہو گئی باتوں سے ملنے سے آگے بڑھتے 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 ایک چیز بڑھ کر ایک adultery communication زنا یہ stage تک بات پہنچ جاتی ہے affairs relations outside marriage extramarital affairs وہاں تک بات پہنچتی ہے اور وہ جو بات پہنچتی ہے اس کے بہت سارے خطرنات انجان ہوتے ہیں ہم نے discussion polygamy کے time پر کیا تھا لیکن کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے کچھ viewers اس program کے جو دیکھ رہے ہیں ہو وہ اس time پر اگر نہ ہو تو میں بہت ہی مختصر میں recap کرتا ہوں پہلا problem یہ ہے کہ جب یہ relations قائم ہوتے ہیں consent کے ساتھ جب ہوتے ہیں اور really ہوتے ہیں جیسے کہ آپ western countries میں دیکھ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر UK میں 47.5% of the population آج شادی سے باہر پیدا ہو رہی ہے Amerika میں 41% of the population شادی سے باہر پیدا ہو رہی ہے ہم دیکھتے ہیں فرانس میں 55% of the population شادی سے باہر پیدا ہو رہی ہے کئی European countries کی یہی حقیقت ہے کہ ایک بہت بڑی ان کی population شادی سے باہر پیدا ہو رہی ہے تو یعنی یہ extra marital relations جو ہوتے ہیں اس کا result ہی ہوتا ہے تو pregnant کون ہونے والا ہے pregnant وہ مرد تو نہیں ہونے والا ہے وہ آدمی تو نہیں ہونے والا ہے pregnant تو وہ عورت ہی ہونے والی ہے اس کے بعد abortions بہت سارے ہوتے ہیں جو abortions ہوتے ہیں جو Amerika میں 21% pregnancies abortions میں ختم ہو جاتی ہیں اس میں سے 85% unmarried عورتیں ہوتے ہیں تو abortion کی ذریعے کسے گزرنا ہوگا عورت کو گزرنا ہوگا کوئی کہیں گے کہ اگر protection یا pills وغیرہ تو pills کی سارے سارے جو established proven side effects وہ کون برداشت کرے گا وہ مرد تو نہیں برداشت کرے گا وہ عورت برداشت کرے گی اسے abortion سے گزرنا پڑتا ہے اس کا trauma اسے گزرنا پڑے گا اور مان لیے جیسے مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے اور جیسے کہ Amerika کے مدر کتنی بڑی population یا یہ western countries کی مثال اس لئے دی جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں بار بار Amerika Amerika آپ کیوں کر رہے ہیں اس کی fact یہ ہے کہ یہاں اور ساری یہ countries میں جو model ہے جو ideal ہے جس سے بالکل تمنہ دہا جاتا ہے کہ ایسا بن جائے بلکہ یہاں کا culture بالکل different ہے وہ اسی طرف بڑھ رہا ہے اور بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز معاشرے اور society میں بری سمجھی جاتی ہے پہلے screen پہلایا جاتا ہے screen پہلا کر programs کے ذریعے filmوں کے ذریعے اس کی ایک social acceptance create کی جاتی ہے اس کے اندر جو shock value ہے اسے ختم کر دیا جاتا ہے اس کے بعد میں society میں وہ جب دکھے گا تو اتنا problem نہیں ہوگا کیونکہ already screen پہ دیکھ چکے ہیں اس طرح سے ایک acceptance create کی جاتی ہے اسی کل چل گی تو جس طرف جا رہی ہے train تو وہاں وہ جو destination ہے وہاں انجام کیا ہے وہاں result کیا ہے وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر result already کیا آ چکا ہے وہاں دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں یہ سارے results ہیں امریکہ کے 25% گھر ایسے ہیں one fourth 25% یعنی کہ 3 کروڑ 30 لاک ایسے گھر ہیں جس کے اندر ایک single mother single mother اپنے بچوں کے ساتھ سارے گھر کے اخراجات بچوں کی upbringing بھی کر رہی ہے کیونکہ باپ تو چھوڑ گی جا چکا ہے بچوں کو سنبھال رہی ہیں بچوں کے اخراجات سنبھال لیے physical expenses سنبھال رہی ہے ان کا emotional انہیں psychological انہیں physical ہر اعتبار سے وہ ماں باپ کا بھی role play کر رہی ہے اور ان سب کی ذمہ داری سنبھال رہی ہے کیونکہ باپ تو جا چکا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز شروع کہاں سے ہوئی تھی اسے سارے ورسپانشبیلٹیز اور ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو بائی نیچر ایموشنل بنایا گیا ہے جو ایموشنل اس کا نیچر جو ہے اس کو وہاں وہ ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے آؤٹ آف ہاؤس کی ذمہ داری بھی اسے ہی ادا کرنی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ what is the result یہ چروع کہاں سے ہوا یہ جو بچے پیدا ہو گئے جو وہ ماں سنبھال رہی ہے جو تین کروڑ تیس لاکھ گھر ایسے ہیں اور وہ سارے بچے جو بچوں کو پتا نہیں کیونکہ والد کون ہے یا پتا ہو بھی تو کو لیگلی کلیم نہیں کر سکتے ہیں یا وہ بچے جنہیں ویراسط میں کوئی حق نہیں ملنے والا کیونکہ کوئی لیگل وارث نہیں وہ اپنے فادرز کے تو اتنے سارے بچے ڈپرائیو ہو گئے ہیں اپنے فادر کی انہیرٹن سے اور سارے وہ جو شوشل سٹیگما کے ساتھ جینا پڑتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور بچوں کے سائیکلوجیکل ڈیولپمنٹ ان کے پرفارمنس ان کی گروت کے اندر بھی یہ پرابلم ہے اور وہ عورتوں کا جو ایڈوانٹیج اٹھائے گا کوئی تو کب تک اٹھائے گا وہ عورتیں اگر کہیں کہ ہاں آج یہ ہیں آج فلاں وہ ہو گیا اس کے بعد اس کے ساتھ ریلیشن ہے اس کے بعد live in relationship ان کے ساتھ ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کب تک لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے اس عورت میں کب تک انٹرسٹڈ ہوں گے جب تک وہ بیوٹیفل ہے جب تک وہ ینگ ہے ایک بار بوڑی ہو گئی ایک بار اس کی بیوٹی جانے لگی جو بچوں کے پیدا ہونے کے بعد کئی بار عورتوں کی جانے لگتی ہیں تو اس سیچویشن میں کون اس میں انٹرسٹڈ ہوگا تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ پورا کے پورا سسٹم حقیقت میں شروعات تو یہ ہجاب اتارنے سے ہوا شروعات تو انٹر منگلنگ سے ہوئی شروعات تو وہ بیوٹی کو دسپلے کرنے کے رائٹس کی باتوں سے ہوئی لیکن اس کا انجام کہاں جا رہا ہے اس کا انجام یہاں جا رہا ہے کہ یہ ساری عورتوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے بہت بڑا injustice ہو رہا ہے وہ سارے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کا بہت بڑا injustice ہو رہا ہے جو آج وہ خود realize کر رہے ہیں آج وہ خود realize کر رہے ہیں آج وہ خود باتیں کر رہے ہیں کہ جو لوگ بچوں کو وہ within the bonds of marriage پیدا کرتے ہیں ان کو certain tax benefits دینا چاہیے آج وہ realize کر رہے ہیں لیکن یہ جو دوسری countries ہیں جنہیں third world countries سمجھا رہا تھا یہ countries blindly imitate کرتے ہیں وہ اسی direction میں جا رہے ہیں جو خڑے میں ہوا جا کر گر کر آج باہر نکلنے کے تعلیم سے سوچ رہے ہیں وہ خڑے میں جا کر enter ہونا چاہتے ہیں اور یہ ایک ہماری mental slavery ہے یہ ہماری mental slavery ہے جو شاید ہم بریٹس زمانے بریٹس occupation سے تو آزاد ہو گئے ہیں لیکن یہ mental slavery سے ہم کب آزاد ہوں گے یہ ایک سوچنے کی بات ہے زیر صاحب مجھے لگا کہ آپ کچھ زیادہ جذباتی ہو گئے اس ٹاپک کو لے کر کے نہیں جذباتی ہونے والی بات ہی ہے یہ اگر ہم دیکھیں وہ ساری عورتیں human beings ہیں ہمارے جیسے انسان ہیں اس نے سارے بچے ہمارے جیسے انسان ہیں اور جو وہاں پر ہو رہا ہے جب انڈیا میں بات آئے گی تو یہاں تو figures ایسے بھی population ما شاء اللہ ہے تو یہاں پر figures اور زیادہ سیوئر ہونے والے ہیں یہاں کے باتیں unmanageable ہونے والی ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کوئی کیوں نہیں فیل کر رہا ہے کہاں وہ سارے human rights والے ہیں جو human rights کے باتے کرتے ہیں ان کو یہ کیوں نہیں دکھائے دیتا ہے کہ اتنی ساری عورتیں اتنی سارے بچے یہ deprive ہو رہے ہیں یہ باپ کے پیار سے deprive ہو رہے ہیں وہ ساری زندگی کی خوشیوں سے deprive ہو رہے ہیں جو chastity میں ہے اور جو یہ سارے سسٹم میں جا کر ابھی جو پہلا پوائنٹ آیا یہ تھا کنسنٹ والا کنسنٹ کے ذریعے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن جو دوسرا پوائنٹ ہے آپ کا میرے خیال سے وہ without کنسنٹ ہوگا جی بالکل صحیح دیکھیں ہم نے دیکھا کہ جب دونوں ساتھ میں ہیں intermingling ہے باتیں ہیں beauty display کی جا رہی ہے جو attraction تو ہے اپنی جگہ پر اب جب وہ attraction ہے تو اس سے کیا result آئے گا ہم نے دیکھا ایک result تو یہ ہوگا کہ وہ عورت ہی کنسنٹ کرتی gradual step by step manner میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں switch on کرتے ہی وہ on ہو گئی بلکہ step by step manner میں باتیں کہاں سے بڑھتے 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 پہنچے گی اور پہنچتی ہے statistic سابق کردی یہ وہ بچے ثبوت ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں مان لیجئے کہ وہ عورت کنسنٹ نہیں کرتی اس کی رضامندی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے اس چیز کے تعلق سے اتنی دردناگ اتنی شوکنگ باتیں جو ثبوت ہے جو مہر لگا دیتی جو سیر لگا دیتی اس ٹاپک پر کیا آپ کو پتا ہے امریکہ میں USA میں ریپ کے ذریعے کتنی عورتوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں کتنی ہم جانتے ہیں کہ دلی کا جو کیس ہوا ایک کیس لوگوں نے نوٹس کیا اس کے درد کو فیل کیا جمع ہوئے پروٹیس کیا کیا آپ کو پتا ہے ایسی کتنی 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 زندگیاں ہیں ایک ڈیویلاپ کنٹری میں جو کنٹینیوس لی برباد ہو رہی ہیں یہ ایک بہت ضروری بات ہے کیونکہ ایک ڈیویلاپ کنٹری جس کو ہم اپنا آئیڈیال اپنا موڈل سمجھتے ہیں وہاں پر کیا ہے حقیقت بس تھوڑے سے ایک وقت کے بعد آ کر ہم جانیں گے دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم رکھو گئی کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانئے شیخ حافظ عبدالتواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول ہر بدھ دوپہر دھائی بجے اور رات آٹھ بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اللہ صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں جو لوگ سود کھا رہے ہیں کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریع ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے پھر کیا ہوا شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے ذات بری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا وہ احمق کہلائے گا عقل مند نہیں ہے مگر اسلام میں بیداری ہے شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں پوچھو تو سہی شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی ہر جمعہ رات آٹھ بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں فری ٹو ایر محمد رسول اللہ اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر ببتم ہے ہم بات کر رہے ہیں پردے پر اور زی صاحب آپ مجھے امریکہ کے تعلق سے بتانے والے تھے بہت ہی شاکنگ سی فیکٹس کچھ امریکہ میں ریپ کی کیا شرح ہے وہاں پر دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جیسی کنٹری جسے لوگ آئیڈیل سمجھتے ہیں ایسی کنٹری میں کیا آپ کو پتا ہے یومین رائٹس کی کیا سیچویشن ہے اس رگارڈ میں اس سیکشن میں سپٹیمبر 2014 کی رپورٹ ہے انٹرنیٹ پہ کوئی بھی انسان پڑھ سکتا ہے سینٹرز فر ڈیزیز کنٹرول اور پریونشن cdc.gov جو امریکن گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے اس میں یہ سروے پبلش ہوئی ہے کہ امریکہ کی ٹوٹل پوپلیشن میں سے فیمیر پوپلیشن عورتوں کی پوپلیشن ہے اس میں سے 19.3% یعنی کہ تقریباً ہر پانچ میں سے ایک عورت ریپ ہو چکا ہے ہر پانچ میں سے ایک عورت کا ریپ ہو چکا ہے 19.3% یعنی کہ دو کروڑ تیس لاگ کے قریب عورتوں کا ریپ ہو چکا ہے یہ کیا ہے ایمین کیا چیز ہے یہ اس کا ریزلٹ ہوا ہے آپ خود سوچو مجھے مت بتا آپ خود سوچو اور بہت پوزیٹیو اوپن مائن سے سوچنا ہے کہ اگر یہ دو سسٹمز آمنے سامنے ہیں ایک سسٹم آپ نے دیکھا جس کے اندر ایسا نہیں وہ ڈپرائیوڈ ہے اس کے رائٹس ادا کیے جا رہے ہیں اس کی رسپانسیبیلٹی تبھالی جا رہی ہیں اسے فریدم لڑ رہا ہے ویٹ پروٹیکشن اسلامی سسٹم ہجاب ہے جس میں سیگریگیشن ہے جس میں اور ایک وہ اوپن انٹر مینگلنگ والا ایکسپوز کرنے والا سسٹم یہ دونوں میں سے کس کے اندر زیادہ چانسز ہے کہ ایک عورت کا ریپ ہو کس کے اندر زیادہ چانسز ہے ورک پلیسز کے ریپ تو ہم ابھی دیکھیں گے ورک پلیسز میں کتنے ریپ ہوتے ہیں وہ تو ہم ابھی دیکھیں گے لیکن ایک اوپن سوسائیٹی جس میں بیوٹی بسپلے کی جاتی ہے جس میں مردوں کو بھی ایک لمنٹیشن نہیں ہوتا جس میں ایک سائٹر ایک انوارمنٹ ہوتا ہے تو نیچرلی یہ اٹریکشن کا کچھ تو اثر ہونا ہی ہے نا کہیں نہ کہیں یا تو کنسینٹ سے ہوگا یا تو فورس سے ہوگا اور جب ہم ہمارے کنٹری انڈیا کی بات کرتے ہیں جتنا یہ کلچر آلڈی آ گیا ہے فلم اور ٹیلیویزن انڈسٹری وغیرہ کے ذریعے یا جتنا سوسائیٹی میں آلڈی آم ہو گیا ہے اس کے جو ریزلٹس ابھی آئے ہیں اور آ رہے ہیں اس کا کیا ریزلٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ اس طرح ہے جیسے ایک کیس کے بارے میں جتنا کنٹری نے پروٹیسٹ کیا کیا اس کنٹری کو احساس ہے کہ جو ایک کیس کے لیے اتنا لوگوں نے پروٹیسٹ کیے اتنا زیادہ جو سارے پروٹیسٹ آرگنائز ہوئے اتنا زیادہ لوگوں کے جذبات جاگ گیا ہے کیا ہمیں احساس ہے کہ نیشنل کرائیم ریپورٹس بیورو ان سی آر بی کی جو ریپورٹس ہے اس ریپورٹ کے مطابق ڈیلی ڈیلی اس کنٹری میں نائنٹی تری ریپ ہوتے ہیں نائنٹی تری انڈیا میں آلڈیڈی ہو رہے ہیں اب امریکہ جتنا پروگرس ہو جائے تو پتہ نہیں کتنا اور ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ نائنٹی تری ریپ ڈیلی ہوتے ہیں یعنی کہ ایک سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 33,707 اتنے سارے ریپ ہو رہے ہیں اور وہ بھی بہت سپریزنگ بات ہے جو ایک میڈیا ریپورٹ نے کور کیا تھا کیا ہمیں احساس ہے کہ یہ جو کیسز بھی جو بتایا جا رہے ہیں 93 کیسز ڈیلی اتنے سارے ریپ اس کے اندر نربھیا کیس جو ہے اور ایسے کئی سارے کیسز کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی آپ کے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جو کاؤنٹ وہ صرف ہوتے ہیں جو پولیس سٹیشن میں جو ریکارڈ ہوتے ہیں انڈرپورٹڈ تو کاؤنٹ ہوگے ہی نہیں وہ تو الگ بات ہے کتنے سارے انڈرپورٹڈ ہیں جیسے مثال کے طور پر ڈیلی کے اندر نربھیا کیس سے پہلے والے سال میں 535 ریپس ہوئے تھے اس کے اگلے سال میں 1400 سے زیادہ ہو گئے ریپس زیادہ نہیں ہوئے ریپورٹ زیادہ ہوئے انڈین سائیکالوجی کو ہم لوگ جانتے ہیں کہ کوئی اگر پتا چل جائے کہ کوئی عورت کا ریپ ہوا ہے تو اس کی زندگی میں کتنا بڑا سٹیگما ہو جائے گا تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو انڈرپورٹڈ جاتے ہیں وہ تو الگ بات ہے ہم ریپورٹڈ کیسز کی بات کر رہے ہیں ریپورٹڈ کیسز میں جو یہ سٹیٹسٹکس وہ لوگ ریلیز کر رہے ہیں 93 کیسز ایری ڈے اس کے اندر وہ کیسز نہیں کور ہو رہے ہیں اس کے اندر پرائیمری اوفینس کور ہو رہا ہے جیسے مثال کے طور پر نربھیا کیس کے اندر مرڈر بھی ہوا اور ریپ بھی ہوا تو یہ کاؤنٹ کہاں ہوگا مرڈر میں ہوگا ریپ میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا مطلب یہ جو فگر آ رہا ہے 93 ریپس ایری ڈے اس کے اندر اس کے اندر جب پرائیمری اوفینس کچھ اور ہو گیا تو وہ دوسرے کھاتے میں جائے گا وہ ریپ کے کھاتے میں کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہا ہے یہ سٹیٹسٹکل ایرر ہے جو انہوں نے بھی مانا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی سیویر سیچویشن آلڈری ہو چکی تو بات یہاں یہ اٹریکشن سے ہے یہ اٹریکشن ایجزسٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں مینیفیسٹ کرے گا یا تو کنسینٹ سے یا تو فورس سے ہم وہ سارے مردوں کو صحیح نہیں کہہ رہے ہیں بالکل وہ سارے کے سارے مرد جو اس طرح کے کرائمز کرتے ہیں وہ بالکل بلیم وادی ہے وہ بالکل پنشیبل ہے بلکہ جو اسلامی شریعہ کے حساب سے تو دیکھ پنشمنٹ ہے ایسے مردوں کے لیے کیونکہ یہ law of the state کو کو ڈسٹرپ کرنا peace and order کو ڈسٹرپ کرنے تک کی بات ہے جو قرآن کے نصورہ 5 اور 33 کے تحت punishable offense ہے جس کی دیکھ پنشمنٹ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو situation ہے یہ ایک بہت پنشیبل چیز ہے وہ مردوں کے لیے definitely blame وادی ہے ہم وہ مردوں کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہاں پہ تو عورتیں exposed کر رہی تھی تو آپ جسٹیفائیڈ رہا وہ پھل بھی بچانا چاہیا تھا اور اگر انہوں نے غلط کام کی تو اس کی سزا ان کو بالکل مل نیچے اس میں کوئی شٹ نہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ society کا جو system ہمارا ہے وہ system جا کہا وہ system کے اندر destination کہا ہے انڈیا کے figures ابھی بھی امریکہ کے compare میں بہت کم ہیں کیونکہ انڈیا کی بڑی population کو دیکھتے ہوئے یہ figures کم ہیں 93 پر دے یہ figures 1900 پر دے تک جا چکے ہیں امریکہ انڈیا وہ موڈل پر آگے اور progress کرتا ہے جیسے کہ چل رہا ہے تو ویسے اس سے manifold result یہاں پر رمائی ہوگا اور تب شاید بہت لیٹ ہو چکا ہوگا کچھ control کرنے میں چلی میں اس بات سے کہیں نہ کہیں اتفاق رکھتا ہوں آپ کے سمجھانے کے بعد آپ کے سارے points پر روشنی ڈالنے کے بعد لیکن ایک اور میرا جو بہت اہم ہے آپ سے زیادہ وہ یہ ہے کہ چلی میں نے مانا کہ یہ بہت ضروری ہے پردہ optional نہیں ہے بلکہ compulsory چیز ہے جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا لیکن آج کی society میں جہاں پر مسلم بچیوں کو یا وہ بچیاں جو پردے میں رہنا چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی انہیں higher education حاصل کرنی ہے اور وہاں پر ایک co-education ستمی ہے تو ایسے میں وہ کیا کرنی ہے ایک سمپل سی بات ہے جہاں demand ہوگا وہاں supply ہوگا demand ہی نہیں ہے تو supply کہاں سے آئے گا اگر demand ہو کہ ہمیں segregation چاہیے ہمیں اپنی بچیوں کو freedom بھی دینا ہے ہمیں انہیں education بھی دینی ہے لیکن ان کے protection کے ساتھ میں دینی ہے جہاں پر وہ flourish ہو سکے ہیں تو اگر ہم یہ demand کریں گے supply آ جائے گا supply کا problem کہاں ہے یہ country تو colleges schools اس طرح کے جو institutions وہ کھلیں گے کھلیں گے اور نہیں ہے اگر کمی ہے اس لئے کیونکہ demand نہیں ہے اگر لوگوں کو احساس ہو demand ہو تو supply آ جائے چلیے till then جب تک نہیں کھلتے ہیں جب تک نہیں آتے ہیں تب تک کیا کہا دیکھیں جب تک نہیں کھلتے ہیں تو کب تک ہم روتے رہیں گے اس لئے کے بارے میں نہیں ہے let us be part of the solution if we are not part of the solution then we are the problem تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں میں ہم education حصل کرنے سے نہیں روک رہے ہیں ہم انہیں اپنے husband کی consent اپنے ذمہ دار کی consent کے ساتھ protected environment میں within the limit of goodness جو protection اور segregation جہاں موجود ہے وہاں job بھی کرنے سے ہم نہیں روک رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز کی انتظام کرنا کس کی ذمہ داری ہے اگر لوگ اس چیز کے تعلق سے aware اور سوچ نہیں رکھیں گے اگر اس کے خطرات کے تعلق سے بس آنکھیں بند کر کے زندگی بتائیں گے تو کون خیال رکھنے والا ہے کہاں سے solution آنے والے کتنی زندگیاں اور برباد ہوگی کیوں اس چیز کے بارے میں ہمیں احساس بھی نہیں کیوں ہمیں یہ چیز بتائی نہیں جاتی ہے کیوں یہ ساری چیزیں جو advertisements کے انتظام obscenity promote ہوتی ہے ساتھ میں یہ چیز promote کیوں نہیں کی جاتی ہے why is this aspect kept undercover why is it that یہ چیزیں بات نہیں ہوتی why is it کہ اس چیز کے بارے میں protest نہیں ہو رہا ہے رد بھائی ہمارے پاس ایک اچھا موقع ہے ہم اس بات کو لا رہے ہیں سب کے سامنے موچا رہے ہیں لیکن میرے سوال ہمیشہ ایک پرشانی کھڑے کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کے سوال ہیں جو ناظرین جاننا چاہتے ہیں آپ سے پھر ایک hypothetical question ہے میرا کہ ایسی situation جہاں پر آپ نے کہا کہ یہ ساری ذمہ داری نفقے کی expenses کی ایک مرد کی ہے لیکن کسی ایسی situation میں جہاں پر عورت ویڈو ہے یا پھر divorcee ہے اور اس کی شادی یا رشتہ اس سے نہیں ملا ہے اور وہ اپنی family کو پالنا چاہتی اپنے بچوں کو اب خود کو اور اس کو ایسے محول میں جہاں پر دونوں offices الگ نہیں ہوتے ہیں یا عورتیں مرد الگ کام نہیں کرتے ہیں ایک ساتھ مل کے mingling society میں کام کرتے ہیں تو ایسی situation میں وہ عورت کیا کرتے ہیں اگر کسی عورت کی مجبوری ہے اگر وہ ویڈو ہے divorcee ہے جیسے کہ ہم نے polygamy کے آنسر میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ ایک abnormal ایک unnatural situation ہے کہ کسی کو اپنی زندگی اکیلے بتانا پڑے ہمارا social system ایسا ہونا چاہیے جس میں ایسی ویڈو جو ویڈو ہا رہا ہے میں اس کو مانتا ہوں کہ وہ ضروری ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہے لیکن اس کو کوئی نہیں مل رہا ہے ایسی situation کیا ہوگا اب دیکھئے اس situation کے اندر اسے ایسا فیل چھونا چاہیے جس کے اندر segregation بھی ہو جس کے اندر عورتوں کا environment ہو جس کے اندر وہ flourish ہو کر اپنا کام کر سکے لیکن ہم یہ دیکھیں گے قرآن کے اندھے ایک آیت ہے سورہ 64 آیت نمبر 16 فتق اللہ مستطاتم اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ تمہاری استطاعت ہے جتنی کی capacity جتنا تم maximum کر سکتے ہو وہ کرو اللہ تمہاری situation کو بیٹر جانتا ہے ہم اس چیز کے بارے میں case to case basis دیکھ سکتے ہیں باقی ہماری پوری society کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کے تعلق سے care کرنے ایسی جو عورتوں کو difficulty جو اسے گزرنا پڑتا ہے کیسے ان کو care اور support کیا جائے ہمارے پاس infrastructure ہونے چاہیے widows اور divorces کی جو بات ہو رہی ہے اس سے ایک اور point نکل رہا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو لگتی ہے marriages کے باہر بچے پیدا ہونے لگتے ہیں بہت سائے لوگ تو marriage کرتے ہی نہیں ہیں لیکن اس کے علاوہ جتنی marriages ہوتی ہیں اس میں divorce rates significantly بڑھے آتے ہیں obvious بات ہے کہ ایک آدمی ہے جو دنیا بھر کی عورتوں کو دیکھتا ہے سب لوگ اپنی beauty دکھائیں گے اپنی beauty کو expose کریں گے اس میں اور بہت سارے problems جو آگے مجھے آپ chances یا تو اس کے ذہن اور دماغ میں وہ ساری images ہوگی جس کے سامنے اس کی beauty بھی ہے اور اس کے comparison میں ایک اور آدمی ہے جو ایک ایسے environment میں رہتا ہے جہاں ساری عورتیں covered ہیں جہاں segregation ہے ایک تو دیکھنے کا موقع ہی نہیں اور دیکھے تو covered دکھے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جب اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو دونوں آدمیوں میں کچھ difference ہے یا نہیں بلکل ہے لیکن divorce کے زیادہ تر معاملے دوسرے reasons ہوتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی statistics ہے میرے پاس بلکل statistics ہے ثبوت کے ساتھ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ ایسی societies میں divorce rates significantly بڑھ آتے لیکن بات یہاں ہے کہ یہ شخص کو اپنی بیوی زیادہ پیاری لگے گی زیادہ اچھی لگے گی اور وہ شخص جو اپنی بیوی کو دیکھے گا اتنی عورتوں کو دیکھنے کے باد تو کمپیریزن میں اس کی بیوی کیسی لگے گی وہ ایک difference ہے چیز کمپیریزن with so many other women اس کا exclusive right نہیں اس کے شوہر کی نظروں پر کیونکہ society اس طرح سے fashion اور چوک out کی گئی society کا structure ایسا بنائی گیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں سے بات بڑھتے بڑھتے کس نے رسٹرک کیا ہے کسے وان ماریڈ لوگ بات کریں گے جب society اس طرح سے چوک out کی جی society کا structure بنا ہوا ہے جس کے اندار عورتیں اپنے یہ سارے strats ہم اگلے اپیسوڈ میں ڈسس کریں گے کیونکہ یہ اپیسوڈ ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید آج ہم تمام باتوں کو مکمل کر پائیں گے اس اپیسوڈ کے پائیں